یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں ہم غسل کے فرائز اور سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ غسل میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں ایک تو اچھی طرح کلی کرنا کہ مو کے ہر ذرے تک پانی پہنچ جائے اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت ہے روزہ نہ ہو یہ بات میں بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ روزے کی حالت میں اگر آپ غسل کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ غرغرہ نہ کریں کیونکہ اس میں حلق سک پانی پہنچ کے پھر اندر جانے کا ایک معاملہ ہوتا ہے اس لئے کلی کریں مو اچھی طرح صاف کریں لیکن گارگل نہ کریں گرغرہ نہ کریں دوسری چیز جو فرض میں شامل ہے وہ ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا اور تیسری چیز کے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ شاور کیپ پہن کے نہا لیتے ہیں تو اس سے غسل نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے بالوں کی جڑوں تک تو پانی نہیں پہنچایا بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچنا یہ بھی لازم ہے غسل اس لئے سارے بدن کا اور یہ آپ کے بدن ہی کا حصہ ہے اس لئے اس کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح غسل میں کونسی باتیں سنت ہیں تو غسل کی چند سنتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھونا دوسرا پھر استنجاہ کرنا اور جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اسے دھونا تیسرا پھر وضو کرنا چوتھا پورے جسم پر ہاتھ کے ساتھ پانی ملنا تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے اور پانچوا پورے جسم پر تین مرتبہ پانی بہانا اور چھٹا دوران غسل خاموش رہنا ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جسے نہاتے وقت گانے کا شوق ہے یا تو گنگناتے رہتے ہیں یا گانے لگا کے سنتے رہتے ہیں ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا ہے ایسے ریڈیو آگئے ہیں جو وارٹر پروف ہیں جو لوگ شاور میں لگاتے ہیں اور ریڈیو بھی چلتا ہے اور حضرت گانے بھی گاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ خلاف سنت ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی